پی ٹی آئی کے شبیر آوان ایک ہزار چھے سو چھاسی ووٹ لے کر آگے ہے جبکہ نون لی کے راجہ صغیر ایک ہزار چھے سو چھبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے یعنی جو مارجن ہے وہ بہت کم ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شبیر آوان یہاں سے لیڈ پر ہے مگر لیڈ بہت کم ہے دس پولنگ سٹیشنز کا غیرت میں غیر سرکاری نتیجہ 24 نیوز کو فارم پینتالیس کے ساتھ موصول ہوا ہے جو کہ آپ قوم بتا رہے ہیں پی پی سات کے دس پولنگ سٹیشنز ہے پی ٹی آئی کے شبیر آوان ایک ہزار چھے سو چھاسی ووٹ لے کر آگے ہیں نون لی کے راجہ صغیر ایک ہزار چھے سو چھبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے جبکہ بات کی جائے پی پی دو سو دو چیچا وطنی کے کس پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا نون لی کے نمان لنگڑیال سات ہزار آٹھ سو ایک آنوے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے پی ٹی آئی کے غلام سرور چھے ہزار تین سو اٹھاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے جبکہ ٹی ایل پی کی بات کی جائے میاں امیر سلیم کے ایک ہزار ایک سو نوازی ووٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن ہے ٹی پی دو سو دو چیچا وطنی کے اکیس پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ تک پہنچا رہے ہیں نو لی کے نمان لنگڑیال سات ہزار آٹھ سو نوازی ایک آنوے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے جبکہ پی ٹی آئی کے غلام سرور چھے ہزار تین سو اٹھاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے ٹی ایل پی کے میاں امیر سلیم ایک ہزار ایک سو نوازی ووٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے ہم بات کریں گے پی پی ایک سو ستر لاہور کے پولنگ سٹیشن نمبر پینتس کی جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے زہیر عباس کھوکر دو سو چونتیس ووٹ لے کر آگے ہیں مسلمنی گنون کے چودری امین زلکرنین اٹھ سٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے پی پی ایک سو ستر لاہور کے پولنگ سٹیشن نمبر پینتس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے پی ٹی آئی کے زہیر عباس کوکر 234 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ مسلمی گنون کے چودری امین زلکر نیم 68 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں بات کی جائے پی پی 125 جھنگ کی جہاں پر 15 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ 24 نیوز نے حاصل کر لیا پی ٹی آئی کے آزم چیلا 6133 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ نونلی کے فیصل جبانہ 2660 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی 125 جھنگ کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے 15 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ تک پہنچ آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کی جائے پی ٹی آئی کے آزم چیلا 6163 ووٹ لے کر آگے ہیں